کہ بھارت جو فی ٹی ایف میں ایک مضموم سازش کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں مضموم سازش کے تحت پاکستان کو گری لسٹ میں بقاعدہ دھکیلنا چاہتا تھا بلکہ بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہ رہا ہے اس کی کوشش آج اللہ نے چاہا تو ناکام ہو جائے گی انشاءاللہ آپ ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے آپ فیصلے سے آگے چلی گئی ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ ہم گری لسٹ سے اس سال نکل پائیں گے یعنی آپ کو لکھتے ہیں کہ ہم نہیں نکل پائیں گے آپ کو یہ لگتا ہے آپ کا یہ یہ کہتا ہے بقاعدہ کہ ہم نہیں نکل پائیں گے اس سال فی ٹی ایف کا پیریس میں جلاس ہو رہے جو کہ 23 اکتوبر تک جاری رہے گا اب اس میں متوقع ہے کہ جی پاکستان گری لسٹ سے باہر نکل آئے گا کیونکہ پاکستان نے فی ٹی ایف کی جو جانب سے دیے گئے 27 نکات تھے ان میں سے اکسریت پر عمل بھی کر لی ہے اور ان کے حوالے سے قانون سازی بھی کر لی گئی ہے اس میں ایک اہم بات ہی ہے ناظرین کے بھارت جو فی ٹی ایف میں ایک مضموم سازش کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں مضموم سازش کے تحت پاکستان کو گری لسٹ میں بقاعدہ دھکیلنا چاہتا تھا بلکہ بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہ رہا ہے اس کی کوشش آج اللہ نے چاہا تو ناکام ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی بھارت کے لیے مشکلات پیدا ہونے کی بھی توقع کی جاری ہے بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ بھارت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ گزشتہ دنوں میرے پروگرام میں ڈاکٹر موید یوسف بھی تھے اور ان کا کیا کہنا تھا کہ بھارت کے پاکستان میں جو مختلف دہشتگردی کی کاروائیاں ہیں اس میں ملوث ہونے کے ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہیں اور متعلق ادارے اور دفتر خارجہ اس پر کام بھی کریں گے اس کے ساتھ ہی بھارت کی دہشتگردوں کو فنڈنگ فرہم کرنے کے حوالے سے امریکی ریپورٹ بھی آ چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس میں کیا ثبوت پیش کیے جاتے ہیں اور کتنا جلد بھارت کے دہشتگرد چہرے کو پہچان کر ایف ایٹی ایف اسے بلاک لسٹ میں شامل کرتا ہے تمام سوالات کا بال پھینکوں گی موزیز مہمانوں کے کوٹ میں میرے ساتھ مہمان موجود ہیں برگیڈے ریٹائیٹ ہاریس نواز صاحب برگیڈ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے مہارے معاشرہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے فاروق سلیم صاحب پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے یہ ہی جاننا چاہوں گی کہ ایف ایٹی ایف کی جو گریر لسٹ ہے سے باہر آنے پر پاکستان کی معیشت پر کتنا اثر پڑتا آپ دیکھتے ہیں کیا ہمارے لیے بہتری کی جانب راہیں ہم باہر ہوں گی یا پھر صرف ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایمیج ایمپلومنٹ کے طور پر اسے دیکھا جانا چاہیے سے زیادہ بڑھ کے لئے آئی تنک آپ ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے آپ فیصلے سے آگے چلی گئی ہیں دیکھئے دو ہزار اٹھارہ میں ہمیں گریلسٹ میں ڈالا گیا تھا اور اس وقت ایک ستائیس نکاتی ایکشن پلان جس کو کہتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ تھمایا گیا تھا کہ آپ نے یہ ستائیس پوائنٹ پورے کرنے ہیں کئی مہینے گزر گئے ہم سننے میں آ رہا تھا کہ چودہ پوائنٹ جو ہیں اس میں سے ان پہ ہم نے عمل درامت کر دیا ہے تیرہ شاید باقی رہ گئے ہیں جو دو دن پہلے سے میں رپورٹ سن رہا ہوں کہ شاید ایکیس پوائنٹس کے اوپر ہم نے کافی حد تک جو ہے وہ عمل درامت کر دیا ہے اور چھے پوائنٹس شاید ابھی بکیا رہ گئے ہیں دیکھئے تین ایسپیکٹس سے ملکوں کو جانچا جاتا ہے ایک تو قانون سازی پوری کر لی ہے دوسری سٹیج پہ آتا ہے کہ کیا ادارتی قابلیت انسٹیٹوشنل کپیسٹی جس کو کہتے ہیں کیا آپ کے ملک کے پاس اداروں کے پاس وہ قابلیت ہے کہ جو قانون سازی آپ کر چکے ہیں اس پہ عمل درامت کر سکتے ہیں اور تیسرا ہے ایچول کنوکشن ریٹ یعنی کہ اصل میں آن در گراؤنڈ زمینی حقیقت کیا ہے سزا کے حوالے سے تو قانون سازی تو ہم بہت حرک کر چکے ہیں لیکن جو اگلے دو سٹیپس ہیں ان میں ابھی سوالی نشان باقی ہیں جو سزا ہے وہ پاکستان کا بہت لو ہے فینینشل کرائمز کے اندر ہمارا ریٹ جو ہے وہ پانچ شے پرسنٹ سے اوپر نہیں جاتا میں آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں کہہ دیا کہ متوقع ہے کہ ہم گریلس سے چلے جائیں گے میرا خیال نہیں ہے کہ ہم گریلس سے اس سال نکل پائیں گے ہم نہیں نکل پائیں گے آپ کو یہ لگتا ہے آپ کا یہ کہتا ہے بقاعدہ کہ ہم نہیں نکل پائیں گے دیکھئے بہت حد تک تو یہ نمبرز کا سوال ہوتا ہے اگر پچاس سے پجتر تک کے درمیان کسی ملک کے نمبرز آتے ہوں تو وہ گریلس میں ہی رہتا ہے اگر پچاس سے نیچے چلے جائیں تو پھر بلیک لس میں ڈال دیا جاتا ہے لانس ٹائم جب ہماری امریکل رینکنگ سامنے آئی تھی تو ہم بال بال بچے تھے بلیک لس سے اس کے بعد ہم نے بہت ساری قانون سازی نئی کر دی ہے اور کچھ اداروں میں ہم نے قابلیت بھی پیدا کی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم سیونٹی فائیو سے اوپر جا سکیں گے تو اس بنیاد کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ہم گریل لسٹ میں ہی رہیں گے ٹھیک ہے جی بگٹ سب آپ نے ڈاک ساب کا پوائنٹ بھی سنا ان کو امید یہی ہے کہ اب بھی ہم گریل لسٹ میں ہی رہیں گے اس سال ان کو امید نظر نہیں آتی لیکن بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ شاید ہم اس سے نکل آئیں گے اور جو بھارت ہے خاص طرح اس کو موت اور جواب مل جائے گا آپ کسے دیکھتے ہیں پوری سیچویشن کو ڈاکٹر فیدہ مجھے سر میں ڈاکٹر فارق سلیم کے آواز نہیں آئی ہے لیکن what I can understand دیکھیں ایشو یہ ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ان کی بات کا لوگل و باب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنے ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کرے جو ان کا انالیسز ہے دیفنیٹلی میرے معاشیات ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں گہری نظر رکھتے ہیں ایک آنمی پر ان کا یہ کہنے ہے کہ ان کو نہیں لگتا کہ اس سال ہم گریلیس سے باہر آئیں گے جی بالکل I think I agree with him اور ایشو پیسیفک گروپ کی جو رپورٹ دس دن پہلے جو آئی ہوئی ہے سپٹمبر میں آئی تھی اس پہ بھی انہوں نے اسیس کیا ہے کہ پاکستان کا گریلیس سے ابھی نکلنا مشکل لگتا ہے but in any case اللہ کے شکر ہے کہ پاکستان will not go in black with the way Indian is trying کیونکہ چینا، ٹرکی اور ملیشیا تین لوگ ہونے چاہیے ہیں اگر آپ کے سپورٹ پہ ہے تو یورمین گریلیس یورمین گریلیس لیکن بلیکلیس سے لگلنے کے لئے یورمین گریلیس سے لگلنے کے لئے یورمین گریلیس سے لگلنے کے لئے جو I think it looks difficult انڈیا is doing their best انہوں نے وہاں پر ایک حسن کی لابنگ فرم بھی آئیت کی ہوئی ہے امریکن that busy in their election but still امریکن کو پش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی خدا نہ خاصہ پاکستان کو بلیک ٹیسپن ڈالیں تاکہ ہمارا سی پیک منصوبہ جو 60 بلین ڈالر کا وہ سائٹ ٹریک ہو جائے but اس کے علاوہ جو ان کی observation ہے کہ out of 27 points پاکستان نے دو پہ بہت عمل کی ہے کچھ آگے چودہ پوائنٹس ہیں جس پہ تقریباً کافی حد تک عمل کی ہے کچھ ابھی رہتے ہیں صحیح جس کی وجہ سے یہ apprehensions ہے جس پیس پہ گروپ کی کہ یہ ذرا مشکل لگتا ہے ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے یہاں پر افغانستان میں جو گروپس ہیں وہ still feel حکانی گروپ ہے اس کے بعد اور یہ افغانستان میں گروپ ہیں کہ شاید وہ ان کی وہ ابھی بھی پاکستان میں influence رکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو مرید کے ملشکر تائیبہ گروپ ہے اس کی کہ جو ان کے وہاں پر کیمپس ہیں وہ لوگ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں دین بھاولپور کا گروپ جو ہے جیسے محمد ازر مسعود صاحب پر اس کی ایک ایک وہ بھی چل رہا ہے ہمارے سر پر تلوال لٹگری ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم چل رہی ہے لیکن پاکستان کو اس وقت we have to be very offensive I wish کہ ہم نے امریکن سے بات کیے کہ نہیں کہ what all we have done for امریکن ہم نے افغان طالبانس کو اور امریکن گورنمنٹ ایڈمیسٹریشن کو بٹھایا دوہا میں ان کے مذاکرات کروائے پھر ان کا معاہدہ کروائیا اب ہم کتنی افرٹ کر رہے ہیں انٹر افغان ڈائلوگز کے لئے کروا بھی دی ہیں اور ابھی اور حکمت جار بھی آئے ہوئے تھے ابھی ہم سے پھر دکٹر عبداللہ آئے ہوئے تھے تو ہم نے یہ بھی کافی افرٹ کر رہے ہیں now what are we asking more return you we are a nuclear country ہمیں ابھی اپنے ایک ایڈرٹ تو کریں فوراں آفیس کو میں نے کبھی نہیں اپنے لوگ فوراں آفیس کو سونا کہ اتنے offensive ہوئے ہیں اور نہ وہ امریکن کو بتاتے ہیں کرن تھاپا کو انٹروو دیکھتے ہیں اور انہوں نے بڑی کلیر ایلیگیشن لگا ہے اور جسٹی پیر ایلیگیشن انڈیا کے اوپر ایک جو امریکن جلیدی نے نکالا کہ جی گلوبل ٹیرزم انڈیا کر رہا ہے وہ کلیر ہے فورٹی فور بینکس نے 1.5 بلین ڈالر کی جو ہے وہ منی لونننگ کی ہے اور وہ ظاہر ہے منی لوننگ کہاں جا رہی ہے افغان تالیبانس کو اس کے بعد دہشے محبت کو اس کے بعد جو ان کے اور جو چار کرنے گروپ بنایا ہے وہاں فنڈنگ کر رہے ہیں پاکستان میں وہ آپ کے سامنے کس طریقے تھے پاکستان میں ٹیرزم کر رہے ہیں یہ ساری چیزوں کا اگر ہم دیکھیں then we realize کہ ہمیں بھی اب کوشش کرنی کہ انڈیا کو ایفٹی میں لے کے جائیں اس کو بیک فٹ پر ڈالیں دیر بھی علاقے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکستان میں جو معاشی خرابی ہیں حکومت نے جو پالیسز اختیار کی ہیں اس وقت مہنگائی اگر میں کہہ دوں کہ مسئلہ نمبر ون بنی ہے تو غلط نہیں ہوگا آپ اگری کریں گے یعنی لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کہ مہنگائی لیکن آنے والے وقت میں کیا عوام کو آپ دیکھتے ہیں کہ عوام چین کا سانس لے گی کیا مہنگائی میں کوئی کمی آپ دیکھتے ہیں اور ایفٹی ایف اور آئی ایم ایف کا اس میں کیا کردار ہوگا انہوں نے کیا جواب دیا مہنگائی کی اوپر آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جتنے بھی سرویز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کی جو اولین ترجیح جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ مہنگائی کی ہے اور مہنگائی بھی پچھلے تقریباً سال بھر میں دو سال بھر میں تاریخ کی طور پر یعنی کہ ستر سال میں معاشی تاریخ میں ہم نے مہنگائی نہیں دیکھی تھی اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑی ہے جیسے اگر ٹماتر کا بتایا جا رہا ہے جو حکومت کے اپنے درائے ہیں عداد و شمار ہیں سال بھر میں کوئی ایک سو سترہ فیصد بڑھ گیا دو سال پہلے جو آٹے کی قیمت تھی وہ تقریباً بیتریس چھتی روپے کلو تھی ستر پچھتر روپے پہ چل رہا ہے تو وہاں پہ آپ سمجھیں ستر اسی فیصد انکریز ہو گئی بیجلی کی قیمتیں بھی ایسے ہی اوپر جلی گئی ہیں تو مہنگائی بلکل اولین ترجیح حکومت کی بھی ہونی چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں ہیں نہ تو حکومت کی ترجیح ہے نہ آپوزیشن کی ترجیح ہے ہمارے ہاں زیادہ تر فوکس جو ہے وہ سیاست کے اوپر دیا جا رہا ہے شاید میڈیا بھی زیادہ سیاست کے اوپر ہی فوکس کرتا ہے جو بائیس کروڑ عوام کے پروبلمز ہیں جس میں مہنگائی نمبر ون ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا ایسے ہمارے ہوں